بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس سال حج کے لئے درخواستوں کی وصولی کا آخری دن متیج جون ہے رات دس بجے تک کے درخواستے وصول کی جائیں گی جمعے کو آزمین کے حج کے نام کا اعلان کر دیا جائے گا اخبار چوبیس کے مطابق وزارت حج و عمرہ اس سے قبل یہ بتا چکے ہیں کہ حج کی درخواستوں کے منظوری کا اعلان ہوتے ہی جمعہ پچیس جون دوپہر ایک بجے سے بوکنگ اور حج کے پیکش کے حصول کی کار رواحی شروع ہو جائے گی یاد رہے گی سنیچہ تک کے پانچ لاکھ سے زیادہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی آن لائن حج کی درخواستی دے چکے ہیں ڈیرھ سو سے زیادہ ملکوں سے ان کا تعلق ہے درخواست میں انتر فیصد مرد اور اکیالیس فیصد خواتین شامل ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے ممولکت کے اندر ہی سے ہی سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو حج کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے جن کی مجموعہ تعداد ساٹھ ہزار ہوگی سعودی ائر ڈیفنس نے یمن میں حوسی ملیشہ کی طرف سے خمیس مشاہد کی طرف بھیجے جانے والے ایک اور ڈرون کو راستے میں روک کر تباہ کیا ہے الاخباریہ کے مطابق عرب اتحاد نے بیان میں کہا ہے کہ حوسی ملیشہ دانستہ طور پر شہری اور شہر کی ہدف کو نشانہ بنا رہا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ عام شہریوں کے تحفظ اور خطرے کو نپٹنے کے لیے تمام اقدمات کیے جا رہے ہیں یاد رہے کہ سعودی فضائے نے اس سے قبر ایک دن میں حوسی باغیوں کی طرف سے داگے جانے والے سترہ بارودی ڈرونز کو تباہ کیا تھا بین القوامی گول مارکٹ کے اثر سعودی گول مارکٹ میں بھی نظر آئے ہیں منگل کو موملکت میں سونے کی نرخ بڑھ گئی اجل ویب سائٹ کے مطابق چودہ کیرٹ ایک گرام سونے کی قیمت بڑھ کر دو سو چودہ پوائنٹ نو ساتھ ریال ہوگی جبکہ اکیس کیرٹ ایک گرام سونے کی قیمت ایک سو اٹھتر پوائنٹ ایک زیرو ریال تک کہ پہنچ گئی موملکت میں سب سے زیادہ رواج اکیس کیرٹ سونے کا ہے اٹھارہ کیرٹ ایک گرام سونے کی قیمت 161.2 ریال میں فروقت ہوتا رہا جبکہ 14 کرٹ 1 گرام سونی کی قیمت 125.40 ریال میں دستیاب رہا سعودی عرب میں 1 آنس سونی کی قیمت منگل کو 6686 ریال ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ 21 کرٹ 8 گرام والے سونی کی بسکٹ کی قیمت 1504.78 ریال میں رہا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک کریے شیئر کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ایسے ہی لیٹس نیوز کے لیے تینکیو فار ووچنگ اللہ حافظ